بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہی کتنی سادہ سی چیزیں قیمتی چیزیں اور بڑی ہی مؤثر ہر بیماری کے لیے جو حکیم حضرات خود تیار کر کے ہزاروں میں فرخت کرتے ہیں اور یہ دیسی نسخے ان کے اجزاء سینے میں ہی لے کے دفن ہو جاتے ہیں بتانا گوارہ نہیں کرتے تاکہ کسی کا فائدہ نہ ہو جائے تو ہم آپ کی خدمت میں وہ اجزاء وہ دیسی نسخے پیش کرتے ہیں ان کے اجزاء مقدار طریقہ اکار تاکہ آپ اس سے خود استفادہ کریں اور حکمت کے دیسی نسخوں کی افادیت اور اہمیت کا بھی آپ کو پتا چلیں سادہ سا نسخہ ہے خارش الرجی پھوڑے پھنسیاں خون میں گرمی ہو الرجی خارش کے جراسیم ہو تو یہ نسخہ بے حد مفید ہے چہرے پہ دانے ہوں گرمی کے پھنسیاں ہوں کیل وغیرہ ہوں تو آپ نیم کے خوشک پتے لے لیں نیم کے پتے تیس گرام لے لیں اسی طرح سوف لے لیں سوف بھی تیس گرام اور اسی طرح گلاب کی پتیاں خوشک گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں اس کی پتیاں وہ بھی تیس گرام الاشی دانہ چھوٹی الاشی کے جو باریک اندر دانے ہوتے ہیں وہ نکال کے ان کا وزن دس گرام اور اسی طریقے سے چینی تھوڑی سی مقدار میں اگر آپ کو شکر ہے تو پھر چینی آپ نہ ڈالیں تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں نیم کے پتے سوف گلاب کی پتیاں الاشی دانہ اتنی ہی مقدار میں لے کر اتنی وزن میں جو میں نے بتایا ہے ویڈیو کے شورے میں باریک پیس کے سفوف بنا لیں یہ خورش کے لیے خون میں گرمی ہو خون گندہ ہو خون کو صاف کرنے کے لیے الرجی اور خارش کا مکمل خاتمہ انشاءاللہ العزیز یہی دعائی حکیم حضرات ہزاروں میں بیچتے ہیں اور منافع خوری کرتے ہیں آپ کو ہم فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے یہ دیسی نسخے یہ قیمتی راز آپ کو بتاتے ہیں تو یہ سفوف جو ہے آپ نے آدھا چمچ ہاف کی سپون آپ نے صبح اور اسی طرح کیسے آدھا چمچ رات کو کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ کم از کم سات دن استعمال کریں ہر قسم کا گندہ خون خون سے فاسد مادے الرجی خارش پھنسی ہوڑے دانے اور ہر قسم کے خوشک خارش ہو یا تر مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو و السلام